موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آرون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں جو آپ سے سوال کرتے ہیں بہت مختلف سوال کرتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ الفاظ سے اس کا جواب دیں یاد رکھیں زندگی میں تمام سوال جو آپ سے کیے جاتے ہیں ان کا جواب ضروری نہیں الفاظ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اس چیز کی متقاضی ہوتے ہیں کہ انہیں سن لیا جائے اور کہنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ ہاں آپ نے اس کی بات کو سن لیا بہت سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب صرف گلے لگا لینا ہوتا ہے لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ الفاظ سے اس کا جواب دیں بہت سوال ایسے ہوتے ہیں جو محنت کے متقاضی ہوتے ہیں بہت سوال ایسے ہوتے ہیں جو ہمدردی چاہتے ہیں بہت سوال ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے عشق شوئی چاہتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ جواب الفاظ سے دینے کی کوشش کرتے ہیں ہر سوال کا جواب الفاظ سے نہ دیا کریں جو جس چیز کا متقاضی ہو اسے ویسے ہی جواب دیا کریں آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو ہیرانجا کے پاس لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ دنوں کیا کر رہے ہیں اوہ کھا کھا میری ایک گل پلے بان لبو اوہ آڈرل آج چچا کہ دو اوہ اس نامہ نیم دا تے کردنہ تکہ دے کے دریادے بیچ کس کو قتل کرنے کا پلان کر رہے ہو اوہ رانجہ انہوں جڑا ساڑی عزت نہ کھیل دا پھر دا بھئی اب تمہارا دماد ہے وہ عزت سے کہاں کھیل رہا ہے اوہ کیڑا دماد میں نہیں انہوں من رہا دماد اوہ تمہارے ماننے سے کہاں دا نگاہ ہوا اس کا اوہ یہ ہو بھی گیا اوہ اوہ میں انہوں اندروں نے جے ماندھا چچا میں ایک ساب لیا ہے ایڈا وڈا تیرا پروجیکٹنی جنہ سڑھا ٹائم جایا کر دا بھئی اب جرانجہ ہیر نوں اپنے پینٹ رشتے داراں ملاون جا رہا ہے تے بس جتھے تانوں موقع ملے اوہ انہوں ڈونگے دریا دے ویچ تکہ دے دنا جی ایڈا وڈا چوڑھیں گے پیلانگا کری جاننا ہے کارچ بلی راکھ جنہ سڑھا ٹائم جا رہا چوکے لائے جانا ہوں نے چچا فکر نکار ایس دنیا دیا جی رانجہ رہے گا یہاں پھر اسی روانگے اوہ جنہ تیرے اندر پیشن ہے اوہ لیکدہ آگے جائیں گا اوہ لکشمی چوکدہ کٹا 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 تیسی بندہ پھڑکانے آ پھڑا پھڑا اوہ 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 آبہ آبہ اوہ اور تو فیکر نکار چچا رانجہ کل دا سورج نہیں بے گا اور تو سورج دی گل کرنا اور آج رہد داچان بے نہیں بے گا اے چاکان میری گل سنوگو یہ گل ہے اور جدہاں ہیرنوں لے کے رانجہ کشتی جبھے تیت تسی بھی نانی بے جنا اور میننوں ہر سورج دے بیچ رانجہ دی لاش پھلی چاہی دیا چچا تو فکر ہنا کر آج جہ میں سانوں موقع ملیا ہمیں رانجا چوک کے دریاد سوڑ دیاں گے شابہ میرا رانجا نہیں بچے گا بس یہی بات کرنے آئے تھے یہاں ان کو جائے وکوا دکھا کے گایا کہ یہاں پر آئیں گے وہ یہاں سے کشتی میں بیٹھیں گے رانجا رانجا میرا رانجا 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 پولے چوڑیاں پولے کنگنا میں تو ہو گئی تیری لینسی میں تو ہو گئی تیری ساجنہ تینینینینینینینینینینینینین تیرے بنجیوں نہیںوں لگ دا میت مر گئیا رانجا رانجا اوہ رانجا رانجا اہاں ہو گہر لوگ دیکھن دے پورا گانا کر لیا پھر ہی آدھا ہے اے 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 یہ ہیر تے اے جے رانجا کیسے ہو رانجے ڈولی چڑتے آماریاں ہیر بڑکاں آبابابابابابابابابابابا چلے آسی آپڈے پینڈ اچھا پابیا نے جڑے میں نے مینے مارے سان ہاں جس مشن تے میں نکلے اسا ہاں وہ میں اچیف کر لیا ہے انہوں نے تانہ دیا تھا کہ سیالنادی جو تم ہیر بھی آنے کے لائے لائیں گا وہ سنپتہ لگے گا لیکن جب وہ دیکھیں گی تو وہ تو سچی ساپیت ہو جائیں گی نہیں میرا مرتبیا ٹھیک ہے دوچھو نا کہ جوانا میں کھا لیا ہے چلا جا ہمیں پر جائیں گے کوڑا مو کھا لیا کروالا جا کے نہیں نہیں اسکار اچھا آپ ہم سے پوچھیں گے نہیں ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں میں نے سنا ہے کسی سے کہ آج آپ اپنے سسرال جا رہی ہیں آج ہمارا ہنیمون ہے اوہ اپنے سور میں تو ایسا ہی ہنیمون ہو سکتا ہے نا نایا ہے تو پینٹے جا کے تین دیگاں ہی دیڑھیاں نے کس چیزی ہے اوہ میں لے اندھیاں ساڑا دیاں میں دیتیاں ہی نہیں بیس بائیس سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ رانجے کا کنڈل اپنی جگہ سے نہیں ہلا نہ ہاتا نہیں ہے نا اوہ جے رانجے دا کنڈل ایدر ادھر ہو جائتے ہیں اوہ کھا دا رانجا ہے اچھا یہ کنڈل کی کہانی کیا ہے باس ہے نیسان پٹی صاحب نے کیا اوہ زلف دا کنڈل کھل لے نا اور برکل اسی انداز میں کہا تھا انہوں نے اکھ دا کجل کھل لے نا سرلتھے یا سولی چڑیے پیت پیار دا کھل لے نا اوہ زلف دا کنڈل کھل لے نا کہ آخر میں جو لے پکڑی ہیں اے 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 یہ میں نے سکھایا ان کو انہایت حسین پٹی صاحب کو کوپی کیا اس نے اچھا یار رانجا آج تم خوش لگ رہے ہو بڑے دن بعد بڑی مشکل سے ہمیں تھوڑا الون ٹائم ملا ورنہ آپ کو پتا ہے وہ گھر والے پیچھے پڑے ہوئے تھے ہاں آپ تو گھر میں میند ہی کرتے تھے دیارہ رہے ہیں اے تینہ دینیاں مجھاں مائیاں نے اے دھلوں چٹیاں نکڑایاں نے اے جا کے تخت زارے وہ تھے چھوٹی موٹی درزیاں دی دکان کر لے نیے اچھا لیکن ایک گل میری کان کھول کے سنڈا تیرا پیو چوچک تے تیری ماں ملکی میں سال انہا دی شکل ہی بیکھنا چاہوں دا بجا چھوٹی پیو دی شکل میرے سامنے ہوں دی ہے میرا کام کرنے دیل کرنا لیکن ایک سال تو پھر میں بہر ہو جاؤں گی بہر کس نہ ہوئے گی لان جی دی بنجلی چو سورے جی دے جادو نال تو ہیر بنی ہے واہ 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 بہی واہ وہ کیا کر رہی ہے واہ واہ وہ میرا کھلے کھان میں امی آیا وی پڑی یہ لوکے آن جی اور بین بجاننا دے ساپ پہندہ ہے بانجلی بجاننا سندھا آگیا ہے رانجے تمیزنا گالکار انہیں مہینو گیا تینوں کا تکو ساں رانجے گالپدا کی ہے پوتر تیرے بغیر ہون میرے تو ریا نہیں ہے آہ واہ 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 میرا گزارہ میری تی تو بغیر نہیں سی ہو رہا اللہ جاندہ رانجے آری راہ تے کھنا جی ٹکرا مار بار کے رون دی رہی تیانے اپنے کار جانا ہی ہوندہ تو سانو اکھاری تے اپنے کار جاندہ آہ میں تینوں داسدہا رانجے پوترا اے تیرے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں تینوں داسدہا ہی رے ہاں تیری ماں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا نہیں کی ساڑے چسکے پہنے تانو مانمہ جی آپ یہ خکا اٹھا کے کیوں لے آئی ہیں اے تو بغیر بھی ساڑا گزارہ نہیں آہ آپ کہاں جا رہے ہیں اسی نال جانا رانجے دے اوہ نال کھا دے تو اسی جانا ہے نال رانجے دے اور راج میں نو کڑا رستے ہیں دا نہیں پتا جانے دے ابباجی کو ساتھ کیا ہو گیا انجوائی کر لیں گے تھوڑا سا آہ 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 میری جوان چار پر جائیں ہیں میں کتھ لائے جائیں اے میں کتھ لائے جائیں اے لگ رہا ہے کہ کشتی آ رہی ہے وہ جو آپ کو لگ رہا ہے وہ کشتی آ رہی ہے آہ 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 لبی پوتے آ گیا تکا آریا خیر ہوگے خیر ہوگے خیر ہوگے خیر ہوگے وہ اسے پند والکٹا آنایا ہے اور چاچا لڈنا ہاں پوتے انہی لیٹ کیوں آیا ہے معاف کر دی جوانا رستے چھux جلوسی میں نے اُطہ운 دی آنا پہ تول جا ہاں آہ 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 بھائی آہ 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 بھائی آہ 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 اجتا گا تو کوئی آمان تو آمان تو آمان آمان اگر بہتا اگرchien ما ہی آمان اب آپ بن کرسکتہ کچا چلزم میں تمہارا آجا بچے جدری صاحف یا بہتا ہوں اگر رہی ہے تکتا مبارد ہے کہ یہ کوئی偕 سے ہوں میں اپنیر ذریع کیا خرق مل взیادر ہے میں سکتا کرنیر ایس برگ یہ لپنیو مرد ہے چاہی جی چاہی جی ہاتھ رو گا چاہیا جی ہے 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 دیکھ رہے ہو دانا میںیں بی بی دا پریش shred ہے واہ واہ یہ سیکھ راکا دے سیکھ راکا پوریاں تے دود مکھن تے ملائیاں کیا بات ہے کیا بات ہے آپ نے لڈرم جا ما زور کا دی بچارا ہے چاری جی آپ تو آسرا ہی کرونا میں آپ ہی آجائیں آپ ہی آجائیں بہت سی تو آجائیں ساری کشتی تے تیرے پیونہ پرگئی ایا تینو اہ سی رانجیں دنوں پوتو منے آہ آہ بہا اس میں چوشت طرح نان نکالنے لگے ہیں اپنی سواری پچھے کار میں نے اپنی سواری نہ بیاند دے نا 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 والیمان ہو اپنی بیاند کیا کوئی پوتر پانا میں پوتر چٹو کار آمد اپنی دیو کچھ پونو اطپا آمد آجا دیکھیں اچھگا وہ کشت تولیمixس پر پہلے پہلے پہنچے ہیں کتنی طاقتا ہے جاچک چوچک میں چلا پتا آؤ آسرہ کرونا میں آپی آسرہ یا آسرہ چلا پتا آ آ آ نہیں نہیں چودرانی ہاتھ پڑ میرا ہاتھ پڑی دا ہوں گا پتا پتا پہر گیا ہے آجا چل پتا پچھے پتا پچھے آگیا دیکھ لو پھر پتا تو پچھے آنا پتا تو پچھے بیڑا ماں تنو داس دیتا ہوا آجا چا چا لڈرنہ آجا 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 پتا آجا میں آئی سے با جوں ہاں میرا پتا چیتی چلا پتا اچاری جی اچاری صاحبہ چپو دے 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 آہا چا پچھے پھولو میں کہا ہم نے بھاٹر ٹیم کدھو نکلنا ہے بھاٹر ٹیم پروکی پروکی لڈرنہ پروکی پتا میں ایتے حالی ہے کہ چپو بھی نہیں مالا آہ آہ اسی بھی جانا نالا آیا آミرا پوتا آئی خوابی جا أوے وڑا کرتے اور آگر کرتے آیا جا پڑاں کرتے ہو رہاں کرتے ڈگھنڈے ہیں پڑاں ہوئے آجا آجا بہت دلیر ماں دے بچے ہیں اچھا لڈنا ہاں اینا نو کشتی تو تھلے لا دے میں نے جی لگتا ہے کہ میرے پچھے چڑے لے کیوں آپ کو لگ رہا ہے یہ وہی بدماج ہے پہلے بھی چوچک دے کار میں ارکلو ماں فی مانگ کے گئے ساں وہ چھڑتے تینوں تیرے نال ترا چوچکا اینا دے کی جڑتا ہے اوہ چچا ٹوڑا کھلو جا چچا کپراہینا رانجیا اے میرا یار انہ دون میں دوروں میں ایک لیا سی اوہ اس کا دوست آگیا بھئی اے انہ دون میں ایک لیا تھے پھر نیڑے ہوں دی کی لوڑے اور رانجیا تیرا یار بگا آ گیا تیرے حال ہم کوئی میلی نظر بھی بگ سکتا میں تن ہزار باری سمجھایا بھی ساڑھے مگر نا ساڑھے کو کوئی پیہا نہیں آجے یار وہ پیسے لینی نہیں آرہا پیسے نہیں اے میرا جگری یار ہے اے میں بدماش ہاں پکا بدماش ہاں انہیں سے بدماش ہاں یہ تیرا جا رہا ہے تا تم بی سال میری نوکری کیوں کی تھی رانجیا انہوں نے داست دے کہ میں تیرا پکا پکا بدماش ہاں ہو 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 رو گئی تھے اللہ اترگاہ کی کیا ہوا انہیں پکا بدماش رکھے رہا ہے ہاں میری سکری دے نہیں اے جیری باز میں اللہ اللہ لڑائی جگڑے جائے مارے آج ہے میری تی بے باز یہ بدماش نہیں ہے یہ اس کا دوست ہے اس کی حفاظت کے لیے آیا میرا پینا پرامہ ہاں اے میرا پینا پرامہ ہاں اے میرا خیال ہے ایدہ پکا پکا بدماش ہاں ایدہ کچھا پکا بدماش ہاں اے بگیا ہاتھ پڑا کشتی چاہاں پرہ کار ہاتھ پڑائیں پینا تو ہاتھ پڑائیں صدقے جمع پینا لیکن بگیا اللہ بے رانجیا کتھے با ماں اگے بھی مارد پچھے بھی مارد سیلی تھاڑی سیارتھے لیکن بگیا ایک کال میری سونڈا ہاں رانجیا چال دے پانی جی کو بدماش ہی نہ کری ہاں 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 اچھا تو میری پر جائیے ماشاللہ کتی سونیے اے تیری پر جائیے بگیا ہاں پر جائیے تو میری پر جائیے کھیٹو ہاں 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 پانی جی ہی نکی ہے تو میری پانی جی آگیا ہاں بلایا ہاں تل آپ نمیشن پورا کریا ہاں ہاں آہ تیرا آخری سٹاپ آگے ہاں جی آخری سٹاپ آگیا بگیا نالا آہ ایک مند ایک مند آپ تینوں نے لڑنا ہاں آہ لای اہاں ہوا دو پانی جی تند دی حرکت کرو ایک منٹ ٹھاڑڑا ایرانجے ایک منٹ ٹھاڑڑا ملے تُو زور کیونہ لونڈی آئے تُو کیعونہ لونڈی آئے یہ بھی ساٹھی تمہت آریگی ایک منٹ آپ زور لگا لیں بازو نیچے کر لیں باس با نشکیں ایہاں رہای سائی ہون نہیں گئنی یہ ایرانجی اب کچھ پہلچا رہایاں ایرانجے سی بگیا ڈا سمجھے آپ میرے داروں کو آب رانجا آئے رانجا مار گیا ہوتے تنوں دو تنوں کے رکھنے پینے آہا چاری ساتھ اے چپو پھوڑو میں چھاڑ مارنا اور رانجا بچا کے لئے نا لودھنا نا اکتا چلا گیا میں تنوں جایا نہیں کرنا چاونا ناظرین وقت ہو ایک چوٹے سے بریک کا کہیں ما جائے گا ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد کیمپوں میں اور بزوکے میں کوئی فرق نہیں لگ رہا سین ہی لگ رہے ہیں دو تنوں نہیں بزوکا اتنا پیارا ہے اور بور رہی آئی تنوں لگ رہا ترا پندہ پنڈی کیا ہے ویلکم بیک ناظرین اب ہمارا سیگمنٹ ہے جی ٹائم مشین میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ ہسٹاریکل کریکٹرز بلائے ہیں مجھے میرا خیال ہے آپ فکشنل کو بھی بلانا چاہیے واہ 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 پھر نیک کام دیر کیسی میرا یہ دل کر رہا ہے کہ آج ریمبو کو بلائے جائے اوہ واہ سہبا نہیں نال نہیں نہیں افصل خان نہیں وہ تو ہمارے اتنے اچے دوستوں ان کو ٹائم مشین میں سے بلانے کیا ضرورت ہے آپ شور ہے ریمبو کو بلانے کیونکہ اس کی ڈریسنگ کچھ ٹی وی لائک نہیں ہوتی نہیں نہیں ہم سیل فی لڑنی ہیں ہم بلائیں گے اس کو ویتنام وارس اچھا بلائیں 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 آباز دے لو لیڈیزن جنتلمن ای پریزنٹو یو مِسٹر ریمبو ریمبو کیسے آپ ریمبو آپ ابھی ویتنام وارس ہا رہے ہیں ریمبو آپ ابھی ویتنام وارس ہا رہے ہیں مرے کڈے گا کو گال کرنگا حسنا سچا بندہ ہاں نے کہا اور بزوکے میں کوئی فرق نہیں لگ رہا سہے بھی لگ رہے ہیں دودھر نہیں بزوکہ ایتنا پیارا ہے اوہ بور نہیں آئی تُو لگتا تیرا پندہ پندی کیا ہے ریمبو کیلئے چیر لے کر رائے جی نہیں ہو بھی میں آپ ہی لیا نانتروں ہی لیا ہوں اچھا تم نہاتے دھوتے نہیں ہو اوہ کمانڈو جیڑے ہندے نہیں نہ ہندے کیوں وہ کمانڈو کی نہیں نہاتے جنگلہ جی ترہندے بچہ رہی ہوتے کڑا ملی امہ ہندہ روڑ اس طرح تو پھر گوگا اور وہ بھی کہیں گے کہ میں بھی کمانڈو ہوں وہ جنگ سے آرہا ہے تو وہ ایسا ہی دیکھے گا اگر یہ جنگ سے آرہا ہے تو یہ جاگرز کے پرہن رکھیں یہ کو جنگ ہوئے نہ ہوئے میں صبح صبح واق ضرور کرنی ہوں یعنی واق تے ضروری جنہا تیرا پیٹ ودیا نا اکساسائز کریا تھا ریمبو جیس کا تے تو واق کر رہے ہیں نا تو چھے مینے ہوگی تے نا تو مٹ جانا ہے اور دو بار ہی ملتا ہے تسی انہوں نے میرا تعرف کرایا ہی نہیں بہت جنگ جو آدمی ہے اگر تم اتنے جنگ جو ہو تو یہ گلے میں عورتوں والا تاویز کیوں پہنا ہوا ہے یہ تاویز نہیں ہے بیترام دا نام سنیا تسی جی اوٹھے گیا سی اوٹھے ایک لڑکی نہ مینو اشک ہو گیا سی بلکل اے انہیں پھر نشانی دیتی ہے آہا انہیں پھر نشانی دیتی ہے انہیں لوکڑ جا دیتا تم بھول گیا مر گئی تھی بیچاری پھر مرتے گیا اوہ میرے الہو تو ماری گئی جو تم ان بکنی حارون صاحب وہ جو کریکٹر ہے ریمبو کا وہ تو بڑا باڈی بیلڈر آدمی ہے جی جی یہ کون ہے حقیقت یہ ہے کہ جنگلوں میں جو لڑتے ہیں وہ باڈی بیلڈر نہیں ہوتے وہاں کون سے انہیں صبح چوبیس اندے مل جاتے ہیں یا پروٹین شیکس ملتے ہیں اوہ ریمبو نہیں نا جنگل دیش بیٹھا باندر بھی چپیڑ مار گیا اوہ ریمبو 3 بیکھی نہیں تسی اوہ دیکھی ہی آئے اوہ کدھی شیشہ بھی نہیں بیکھیا اوہہ نہیں نہیں میں فلم بھی دیکھی ہوں مسئل نہیں تیرے مسائل نہیں اے لیکن تو اپنے کیا حال بنا رکھا ہے اپنے کوئی سکن کے روٹین کوئی کریم اے شریمے نہیں لگاتے ہاں بتاؤ نا اسے بتاؤ اسے بتاؤ کریم اے شریمے نہیں لگاتے میں مالڈنگ کرنے کیا سا جاتے ہیں میں تو مشن پہ تھا آپ کو پتا ہے ان کو پتا ہے یہ ویتنام جو سب سے بڑا ظلم تاریخ میں مطلب ایک سے بڑھ کر ایک ظلم ہے کیا نام لیں کیا جپین کا نام لیں کیوبا کا نام لیں گواتیمالا کا نام لیں امریکہ نے کہاں کہاں ظلم نہیں کیا یہ ہیرو تو نہ ہوا نا پھر ہاں دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا ہیرو دوسرے کا ویلن ہے اگر یہ امریکنز کا ہیرو تھا تو یہ پوری دنیا کا ویلن بھی تھا اور ہیرو اس لئے لوگوں کو یہ پسند آیا کہ اس کے اندر جذبات بھی تھی اس کا باپ بڑا ظالم تھا ماں بچپن میں فوت ہو گئی وہ چپیڑا مارتا ہے بچپن جی میں باپ نے اس کو وہ چپیڑے ماری نہیں وہ نہیں ماری چپیڑے یہ ہے یہ مو ہو نا میں لگتا باپ یہ ہنج مارتا رہے چپیڑے اے باپ اے گئی موٹا ہو گیا تیرے تے بے کہ مکینیوں جنگا لڑیاں تنو یاد اے ہو جائے ہولی ہے گا ریمبو اے جو سکراب نہیں کٹھا گر لے اج میں اسے لئے ہیں تا دیکھو کافی ہے ریمبو آپ کے سر میں درد ہو رہا اس لئے پٹی باندھی ہے اس لئے پٹی باندھی ہے کہیں میں جان لگے نا اپنی سی وی دے کے جاں آنگا آپ کو پٹی کا بتا دیر یہ پٹی نہیں ہے اچھا اپنے پلیئرز کو نہیں دیکھا کچھ ہاتھوں پوڑے پہنے ہوتے ہیں پسیننو نا ہے جانب رہے کچھ باتئی پسیننو ڈاں جانب رہے ہیں جانب رہے ہیں مثل یہ جاتب پسیننو جاکم ٹرینین کے لئے ہیں کچھ چلی طاقه بڑی زبردست اندھہ جانب رہے ہیں جانب رہے ہیں جانب رہے ہیں جانب رہے ہیں کیوں؟ ساں چک کردے سوڈ جانب رہا خامر ہر ساں جانب رہے ہیں جانب ہمارے پندے ساہاں اچھا یقین کرو باندھرہ بچ پیڑا ہوگا آل پائی تم ساتھ کو اصلا مکھ جاندے نا پھر میں تھیلے جو وٹے پایا ہوں اچھا کشمنا نے وٹے ماری دیا وہ بھی گھتم ہو جانا اچھا میں تھوکے ہوں نا دے میرے پریشر بڑا تھوکدا کشمان پچھے ہوں اچھا 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 پانی مو گیا پیرے نے اندر پی آگے تو اتھر ٹکھڑ لیا کب یہ مووی ریلیز ہوئی تھی حارون صاحب تو یہ انسٹنٹ ہٹ تھی یہ اصل میں کریکٹر انسٹنٹ ہٹ تھا ویتنام وار کے اوپر جو فلمیں بن رہی تھی وہ کسی کو بھی پسند نہیں تھی اس دور میں کیونکہ امریکہ بھی ڈیویڈڈ تھا کہ ہمیں یہ وار لڑنی چاہیے نہیں لڑنی چاہیے تو اچھلی پھر اس وار کو گلوریفائی کرنے کے لیے شاید یہ کریکٹر انٹریڈیوز کروایا گیا وہ یہی کرتے ہیں اب آپ نوٹ کریں کہ پہلے زمانوں میں جو ہالی ووڈ کی فلمیں ہوتی تھی ان میں جو ویلن ہوتا تھا جو سب سے کننگ کریکٹر ہوتا تھا وہ چائنیز ہوتا تھا کیا؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب آکے پچھلی دو دہائیوں میں جتنے ویلن ہوتے ہیں وہ عرب کریکٹر ہوتے ہیں یہ اتحان بوجھ کے کرتا ہے امریکہ اس کو پتا ہے اس کی یہ سوفٹ پاور ہے تو اس لیے وہ لوگوں کے دماغوں کے اندر وہ چیز بھر دیتا ہے جو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی تو یہ جو کریکٹر ہے یہ اپنے ایکشن کی وجہ سے مشہور ہو گیا ادر وائز ویتنام وار امریکہ کی جو سب سے بڑے بلندر ہے جس پہ آج وہ خود بھی سر جھکائے ہیں دیکھیں دو کروڑ بم پھینکیاں اوہ اوہ تھی انہوں نے انہوں نے کی نہیں جیڑے مایز ہوتے ہو کی نہیں ہوتا صاحب میں نے ان کی فلم دیکھی ہے بڑی مشہور ہوئی تھی سٹوارٹ لیٹل یہ بات کر رہا ہے نا سٹوارٹ لیٹل جب ویتنام بھیجا جاتا تھا نا فوجیوں کو تو خاص طور پر ایسے فوجی جو بڑے باریک ہوں اور قدمیں بہت کم ہوں انہیں خاص طور پر بھیجا جاتا تھا اور بلکل یہ صحیح کہہ رہا ہے ان کو چوہ ہی کہا جاتا تھا مجھے میں بھیجنے لگے تھے ایک دفعہ ویتنام سپس کرتا ہوں نے کہا تو اسی کچھ کمہ پیج ہے اس لیے کہتے تھے کہ ویتنامیز نے دنیا کی سب سے بڑی جو سپر پاور اس کے ساتھ مقابلہ ایسے کیا کہ وہ لوگ ٹنلز بنا لیتے تھے سرنگیں بنا لیتے تھے اور وہ اتنے ماہر تھے جس طرح چونٹیاں بناتی ہیں نا نیچے بیسمنٹ در بیسمنٹ آپ حیران ہوں گے کہ جنگل کے اندر ان کے دفتر زیر زمین ان کے ٹریننگ سینٹر زیر زمین ان کا سونا زیر زمین ہوتا یہ تھا کہ یہ بمباری کرتے تھے ایک سیکنڈ لگتا تھا وہ سارے کے سارے زیر زمین اور وہ جو دروازے رکھے ہوتے تھے انہوں نے اس طرح سے رکھے ہوتے تھے کہ جب بارش ہو تو پانی بھی اندر نہ جائے اور اوپر سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے نیچے کوئی سرنگ ہے تو پھر ہی ایسے لوگوں کو وہ بھیجتے تھے سرنگا نے بیچے بڑے ہی ہی اچھا وہ کو پھر ہی نہیں کہ چوالدہ بچہ ہی اور باہروں مٹھی پا آگیا بیچے وہ میں پانی بھیجتے تھے کیاار کمال ہے یہ تو دیکھیں نا آپ نیولا ٹائپ نہ ہوتے تو باہر نہ آسکیں آسر صرف انہوں نے دفتر نہیں تھلے انہوں نے تھلے بچے بھی دیتے انہوں نے تھلے بچے بھی دیتے انہوں نے دو نہیں ہوتے ویک دیتے انہوں نے تھلے بچے دیتے ایرزا یہ بات واقعی صحیح ہے کہ جب ان کے ساتھ میں نے کام شروع کیا میں بہت ہی چھوٹا تھا عمر میں کام بہت چھوٹا تھی جدو اسی فکی جوگت کرنی نا انہوں نے سیٹ تے پیٹے کریانا اور جدو کھانے دی بریک وہ دیتے ہی روٹی کھانے تھا اے فیٹر لے کے ساہر دے ویلکم بیک ناظرین ناظرین آج فادرز رے ہے دنیا بھر میں والدین کے جو دن گزارے جاتے ہیں ان میں آج جو دن منایا جا رہا ہے وہ باپ کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے عام طور پر کہ ہم ایک دن کیوں منائیں ہر دن باپ کا دن ہے ہر دن ماں کا دن ہم ایک دن کیوں منائیں حقیقت یہ ہے کہ ہم روز اپنے کام پر بھی جاتے ہیں ہم بیزی بھی رہتے ہیں ہم انہیں وقت بھی نہیں دے پاتے ہم پانچ منٹ بیٹھ گئے دس منٹ بیٹھ گئے کوئی ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے عام دن بالکل ان کے دن ہے سارے کے سارے ان کے دن ہیں لیکن ایک دن خاص طور پر بھی ہونا چاہیے جس دن صرف ان کا حق ہو اور آج جو باپ کے حوالے سے دن ہے یہ بہت اچھی بات بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ ہمیشہ بیکسٹیج پر رہ کے منظر عام پر نہ آکے آپ کے لئے وہ سب کرتا ہے جو کوئی دوسرا پوری زندگی نہیں کر سکتا وہ ایک ایسا ہیرو ہے آپ کی فلم کا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی سپورٹنگ ہیرو بھی نہیں ہوتا اور یہ آپ کا اپنا والد بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس نے آپ کو پالا ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا خون کا رشتہ ہو لیکن اگر اس نے آپ کو پالا ہے تو وہ بھی آپ کے باپ کی جگہ ہے اگر آپ کا استاد ہے آپ کا منٹر ہے تو وہ بھی آپ کے باپ کی جگہ ہے آج اس کا بھی دن ہے اور ایک عجیب بات ہے اس باپ کے رشتے میں کہ باپ وہ شخصیت ہے کہ جب وہ اپنے بچے کو اپنی جیب سے نکال کے کچھ دیتا ہے اپنی ہارڈ ارنڈ پسینے سے کمائے وے پیسے جب وہ دیتا ہے تو دونوں ہستے ہیں لیکن آرام سے کمائے وے پیسے جب بیٹا اپنے باپ کو دیتا ہے تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو باپ ایک ایسا رشتہ ہے وہ ایسا وارئر ہے آپ کی زندگی کا جو تمام جنگیں جب لڑتا ہے تو وہ ڈھال اپنے آگے نہیں رکھتا کہ آپ کو بچا کے رکھیں وہ ڈھال بھی پیچھے رکھتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے لیکن میرے بچے کی یہ ڈھال بھی خراب نہ ہو وہاں پہ ایک ایسا کریکٹر ہے آپ کا والد جو ہے اس کا آپ کے زندگی میں جو رتبہ ہے ایک مسئلہ ہے عام طور پر وہ سمجھتا باتا ہے جب وقت گزرتا جاتا ہے جب آپ کا باپ تیس سال کا تھا تو آپ کو لگتا تھا کہ شاید ان کے کچھ فیصلے غلط ہیں لیکن جب آپ پینتیس کے ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے وہ ٹھیک فیصلے کرتا تھا جب پچاس کا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ غلط فیصلے کر رہے ہیں لیکن جب آپ خود پچپن کے ہوتے ہیں تو احساس ہوتا ہے میرا باپ بلکل ٹھیک فیصلے کرتا تھا زندگی میں یاد رکھیں کہ پچھتاوے سے زیادہ بہتر ہے کہ آج ہی جا کے اس سے پہلے کے وقت گزرے انہیں سینے سے لگا لیں انہیں چومیں اور کہہ ڈالیں بہت مشکل ہوتا یہ کہنا لیکن کہہ ڈالیں اپنے والد سے کہ مجھے آپ سے بہت محبت آپ کا بہت بہت شکریہ اور خدا کے بعد میں آپ دونوں کا مشکور ہوں مجھے اس پر ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے ہیں وہ لوگ مجھے بہت برے لگتے جو کہتے نا گزے میں اور میں اپنے پیوڈی بھی نہیں مانتا یاد تو کیوں نہیں مانتا پیوڈی تو یاد تم اپنی اولاد کو سمجھاؤ نا آپ کو بھی پھر happy father's jab is show کہ اببو ہے نا جی thank you آپ کو پتہ ہے ابھی بریک میں مجھے چارلی کیا کہہ رہے تھے کیا کہتے ہیں میرے ڈیڈی تو صرف حرون صاحب ہے واہ واہ اببو نے کہا انہوں نے دیکھ لو سٹرگل دور جو ہوئی جانا ہے لیکن انہوں نے جلی گل کہی نا کہ جا کے اپنے فادر کو جب بھی ڈال کے کہہ دو تو مجھے بہت پیار ہے تو آج میں نو کہنا ہے بڑی خوبصورت بات کسی نے کی تھی وہ بات یہ تھی کہ اس نے یہ کہا کہ باپ دیکھیں کیسی چیز ہے کہ اپنی جیب میں وہ پیسے رکھتا ہے اپنی اولاد کے لیے اور جب اس کی اولاد کی جیب میں پیسے آ جاتے ہیں تو اپنی جیب میں جہاں وہ پیسے رکھتا تھا پھر وہ ان کی تصویریں رکھنی شروع کر دے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو یہ موقع نہ دیں آپ ان کے سامنے خود موجود رہیں اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا جہاں وہ ہیں ان کے آخری جو آرامگا ہے وہاں جانا آپ کے دل کو اپنا ایک سکون ملے گا بے شکر اچھی اولاد بھی صدقہ جاری ہے جی بلکل بلکل لگے پیو نے یہی پھوٹو جے اور جے پھ verdi گھنے لگے دے لگے دے بھرانے کی گھنے کی وہ بار نکلے جہاں 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 کی انہوں نے یہ غلطی کی تھی کہ تصویریں بھی بلک ڈ وائٹ رکھا اچھا آپ خود بتائیں ان کی کلٹ آ سکتی اور اگر سب آپ پھر پہر چھتے ہیں کہ آپ کی بچوں نے آپ کو آج پادر زیوش کیا تین بچے ملکے جب بھی پہونتے تھے پورا ہندہ بھی صحیح اللہ ہے ایتے جو کارچن تھے بچے ہار لیا کہ نال چمٹا پھڑے آندھا کہ اب وہ آگئے میرے بچے نے جھگنی کہو نہیں ہوتا حارون صاحب بتائی نہیں کہ آپ کو کتنی خوشی ہوئی ہے کہ چارلی نے آپ کو ڈیڈی کا ہے نہیں نہیں آپ دیکھیں چارلی ڈیڈی تو ڈیڈی ہوتے ہیں میں مجھ پہ یہ الزام گیا اس طرح کے بار آپ مجھے اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں آپ بڑے ہیں مجھ سے آپ سے عادی سے بھی کم عمر کا ہوں آپ مجھے اپنا چھوٹا بھائی کہتے ہیں ہم نے شو جدا شروع کیتا ہے ہم نے چھوٹی تو انہوں نے کیڈنیپ کر کے لئے آئیسی ہم نے چھوٹا لیا کہ میں ہوتھے سٹے ہی مگر چل چھو کر ایرزا یہ بات واقعی صحیح ہے کہ جب ان کے ساتھ میں نے کام شروع کیا میں بہت ہی چھوٹا تھا عمر میں ہم بہت ہی چھوٹی تھی جدہ ہی فکی جگت کرنی نا اینہا سیٹ تے بیٹے کریے ہیں وووہ 而且 جب independent کھانے دی بھی بریک کے لیے روٹی کھانے سے یہ فیٹر ہے تینے چھوٹے دیو چھوٹے دیو جسے کپ نہیں پیا بریک تو پہلے تو فیٹر سی جب بریک ہے ٹایم اب نم ملتا ہے پھر دیو برہ تین پہیان چل چل اچھے دانش بھائی آپ کے بچوں نے بھی آج آپ کو سینے سے لگایا بالکل بالکل دانش بھائیو جو دو کار گھے ہیں ہم بچے مچھا نہ چوٹے لائے لائن لاپ ہے اور ایک ایک جپیڑ ماری کہتے ہیں تو اسی کی مچھا نا پینک بالی ہے تم لوگ کیا بات کر رہے ہو یار ان کی تو شادی ہی نہیں ہوئی میں نے کلیئر کر دیا دانی نہیں میں بلیوں آپ کے دونوں بیٹوں سے آن جی آن جی دونوں بیٹے بتائی جانے سکریم تمہارا بیٹا ہے 20 سال کا اس نے اپنے فادر کو کیسے بھی پہلی بات ہے کہ وہ 20 سال کا ہے ہی نہیں اکیس کو ہو گیا آپ اس طرح پتلی گلی سے نہ نکلے آپ بتائیں آپ کے بچوں نے کیسے سپرائز دی آپ کو اچھا آہ 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 بہت چھوٹے ہیں اب بہت چھوٹے ہیں اب بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں ایتر راتوں نے کھڑکا کے بیٹھتے سڑتے ہیں آہ آہ زیادہ ہی پرسنل انفرمیشن ہو گئی ہے آڈینس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت مزے کی کانورسیشن ہو سکتی ہے ان کے ساتھ تو آڈینس کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی سر میں ایک پویٹری سنانا چاہتا ہوں شیئر سنانا چاہتا ہوں آپ گھبرائی کیوں ہیں سنائیں آپ پھل کے سنائیں اور آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمود صادق ہے جی اب میں سمجھا تیرے رکسار پتل کا مطلب مطلب اب میں سمجھا تیرے رکسار پتل کا مطلب کہ دولتِ حسن پہ دربان بٹھا رکھا seis جی اچھا تو میں گھوگیں پورا سکول چیز نے ملوایا سکول چیز نے نیک سی اسلام علیکم واہ والیکم اسلام میرا نام پرویز جماال اور میں آپ کو ایک سانگ سنائم گا واہ بران دو شرمی لینے واہ کوئی جانے نہ کیوں مجھ سے شرمائے مجھ سے شرمائے تڑپائیں کیا بات ہے پیار بھر دو شرمی لے نا واہ پرمیسہ پیار بھر دو شرمی لے نا واہ پا واہ میں نے کہا چاچے نے پچھو کارو بھر کی کر دے کوئی سوال بینڈ اپنا اچھا جی ہمارے ساتھ آج انایت عابد موجود ہیں بہت شاندار گاتیں ریڈیو پاکستان ہو کوئی پلیٹ فارم ہو سب جگہ انہوں نے گایا آج ہمارے پاس تشریف لائیں بہت اچھا سا گانا ہمیں سنائیں گے تو آئیے ان کے پاس کیا ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ